اسلام علیکم آج ہم نماز کی موضوع پر بات کرنے لگے ہیں میرے ساتھ مفتی عسامہ جمیل صاحب تشریف فرما ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم ایسے ٹاپک پر گفتگو کریں جس سے ہمارے نوجوان طبقے میں خاص طور پر اس کے علاوہ تمام لوگ نماز کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ نماز کا عملی زندگی میں بہت اہم قدار ہے ایسی بات ہے نا ملکل ایسا اور نماز کے بارے میں جہاں تک آتا ہے کہ السلاة و عباد الدین نماز جو ہے نا یہ سلاة اس لائے کا پلر کہ جب بھی کوئی آدمی ایک بڑی عمارت بناتا ہے کوئی پلازا بناتا ہے بڑی بلڈنگ بناتا ہے تو اس کے اندر وہ پلر لازمی رکھتا ہے اور جو پلر ہوتا ہے وہ پلر جتنا زیادہ مضبوط ہوگا تو وہ بلڈنگ اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ملکل صحیح کہہ رہے ہیں اور زیادہ محنت اس پلر پر کی جاتی ہے کیونکہ وہ پلر ہی بنیاد بنتا ہے اور اس کے بعد پر اس پلر پر جتنا زیادہ برڈنگ ڈال دیا جائے جتنا زیادہ بلڈنگ کھڑی کر دی جائے تو وہ بلڈنگ محفوظ ہوتی ہے وہ شیف ہوتی ہے آپ نے بات کی ہے امار کی ستون کی بات کی ہے تو اس سے میرے ذہن میں سور مؤمنون کی ایک آیت ہے یہ اللہ رب رجل ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے اس کے بعد آگے متصل چند آیات ہیں جو اللہ رب رجل ارشاد نے ذکر کی ہیں اس میں اللہ نے فرمایا کہ کامیاب لوگوں کی یہ علامت ہے یہ علامت ہے یہ علامت ہے اس میں پہلی اور آخری جو علامت اللہ رب رجل ارشاد نے ایمان والوں کی بیان کی ہے وہ نماز ہیں پہلی اور آخری یعنی اللہ شروع کرتے ہیں اللہ ذینہم فی صلاتیم خوشون اور آخری اللہ نے علامت دین کی واللہ ذینہم علا صلواتیم بخافضون کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں آپ نے بنیاد کی بات کی ہے تو جہاں اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون اس میں جو افلحہ یہ لفظ ہے افلحہ کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا لیکن یہ لفظ نکلا ہے اصل میں عربی میں فلاح کسان کو کہتے ہیں اور کسان جو ہے وہ زمین سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے اس کے لئے وہ زمین میں بیج بوتا ہے اس کے بعد اس پر وہ سٹرگل کرتا ہے محنت کرتا ہے جس کے بعد جا کے اس پر ایک فصل لہلہاتی ہوئی اکتی ہے تو اس سے گویا اللہ ہم ہی میسیج جانا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری جو اصل شخصیت ہے وہ شاید ہمارے اندر نہیں چھپ سکی ہے صحیح جیسے وہ کسان میں وہ زمین کو جو زمین ہے اس میں بیج ہو کہ اس کی اصل اصل تو اس کی پودا ہے یا درخت ہے یا اس پر لگنے والا پھل ہے لیکن وہ اصل کسان ٹھونتا ہے ایسے ہی ہمارا جو وجود ہے اس میں اصل میں کہتا ہوں میں تو وہ اصل میں اس دنیا کی کچھ مصروفیات ہیں اس میں کہیں ہمارا وہ میں وہ کہیں چھپ گئے ہیں جیسے اللہ کہتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ کہ میں نے انسان کو بنایا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا تو وہ لطیف شہ وہ روح کہیں چھپ جاتی ہے اس کو ہم نے کلاس کرتے ہیں اب اس پہ میں ایک مثال دوں گا پھر میں میں مفتی صاحب کے جو اماد کی بات کی ہے اس پہ میں ڈسکس کر رہا ہوں جیسے ایک انجینئر ہے وہ مصروف ہو چکا ہے کہ کچھ ہیں جو بیلنگز بنانے میں سٹریکچرز بنانے کے بارے میں سوچے رہتے ہیں مصروف رہتے ہیں یا کوئی اگر کیشیر ہے تو وہ صبح سے شام مصروف ہے میں نے کتنے پیسے گلنی ہے میں نے پینک میں جمع کروانے ہے میں نے ایک مستری ہے تو مگان بنانے میں مصروف ہے تیچر ہے تو مطلب مصروفی حقیقت میں ہماری اصل کہیں چھپ چکی ہے وہ میں جو ہے نا کہ میں کون ہوں وہ کہیں چھپ چکا ہے تو اللہ فرماتے ہیں قد افلاح المؤمنون تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے اب وہ ہماری اصل وہی اللہ میں کہتے ہیں کہ تم دوڑ ہے جو لگی ہوئی ہے اس میں بریک لگاؤ نماز پڑھو اب یہ بریک لگتی ہے نا اس وقت منہ کو خیال ہوتا ہے یار اصل میری اصل تو یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کو پہچانوں نہیں تو بھومو چھنا گویا اللہ ہمیں پانچ مردم بریک لگواتے ہیں رکو تم ایک سپیڑ سے جا رہے ہو تم خیال ہی نہیں تم کیس طرف جا رہے ہو گویا اللہ ہمیں بریک لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ صبح کا وقت ہے تم نماز ادا کرو اور بریک لگاؤ اپنی زندگی میں تم جس طرح جس طرح کی سٹرگل کر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھوڑا سا سوچو پھر ایسے زہر کا وقت آتا ہے صبح سے زہر کی نماز تک ہماری زندگی پھر نہیں کس مہج پہ چل رہی ہوتی ہے کوئی ایک بریک آتی ہے جس میں ہم سوچنے پہ مجبور ہوتی ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آیا اسی طرح پھر آگے اثر اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ انسان ہے گناہ ہوتی ہے خطا کا پتل ہے صبح سے لے کے زہر تک کی نماز میں انسان سے جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں جب انسان زہر کی نماز پڑھتا ہے پاونی سے پڑھتا ہے اب اگر زہر کی نماز کے بعد اس پہ موت آجاتی ہے تو کم از کم اس کی پچھلے گناہ تو معاف ہو چکے ہے پھر ایسے ہی دنیا کی مصدفیات نے اس کو کھیر لیا پھر اثر کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے پھر پچھلے گناہ ماف ہو جاتی تو اس لحاظ سے نماز کا ہماری عملی زندگی میں بہت اہم کردار میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو ازان ہے جو ہم نماز کے لیے ہوتی ہے یہ کس طرح ہمیں جھنجوڑتی ہے اس کے بارے میں بتائیے گا اب جب ازان ہوتی ہے ازان ہمیں موجود ازان میں جو پہلا لفظ اللہ اکبر اصل میں یہ انسان کو بتانے کے لیے ہے کہ آپ جن مسئوسیات کے اندر بیٹھے ہیں ہر ادمی نے اپنا ایک معبود بنایا ہوتا ہے یا ہر ادمی نے ایک چیز بنائی ہوتی ہے اپنے لئے بڑی کسی کا بزنس ہے تو اس کو سنجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے تو اللہ اکبر کی جب صدا آتی ہے تو اصل میں وہ انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ تیرہ یہ بزنس یہ بڑا نہیں ہے اور جس چیز کو بڑا سوئیرہ وہ بڑا نہیں ہے اصل میں بڑی ذات اللہ تعالی کی ہے اور وہ ازان جو بڑی نہیں ہے اور ایک اماد کی بات چلی تھی یہاں ایک اور میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ ہمارے پاس یہاں بہت ساری چیز موجود ہیں جیسی یہاں ایک ٹیبل ہے چیئر ہے تو یہ ایسی چیز ہیں جن کو موو کر سکتے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں لیکن اماد ایسی چیز ہے جو ایک جگہ جب بن جاتا ہے تو اس کو موو نہیں کیا جا سکتا اگر جو موو ہو جائے تو جو بریو بلڈنگ ہوتی ہے وہ پھر گر جاتی ہے اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ جس نے نماز کو سکون کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے تو اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی بندہ نہیں چھوڑ سکتا جیسے اور بہت سارے مالوں پر فرائز ہیں حج اس پرندے پر لازم ہے جس کے پاس اتنا مال ہو اور نکل سکے گھر سفر پہ جاتا ہے تو اس کے لئے حکم ہے اگر شریف سفر ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے یہ ایک ایسا فرض ہے جس کو موو کیا جا سکتا ہے لیکن نماز کو سطون سے تعبیر کیا ہے نماز ایک ایسا سطون ہے نماز ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی حالت میں موو نہیں ہو سکتا چاہے آپ کی کتنی بڑی مصروفیت ہے آپ کو ٹائم نکالنا ہوگا بیماری ہے تو بیماری میں بھی بیماری بیماری کھڑیو کو نہیں پڑ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیٹ کے پڑھ لیٹ مطلب یہ ہے جس طرح سطون ہوتا سطون موو نہیں ہو سکتا اس جگہ سے ہٹا لیٹ نے کہا نماز مختصر اللہ نے یہ کہا چھوڑنی نہیں ہے آپ مختصر کر سکتے مختصر کر سکتے یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں سطون ہے اگر سفر پہ ہیں تو اللہ کہتے چھوڑنی نہیں چھوڑ پڑھ لو کسر نماز پڑھ لوں تو اتنی اہمیت ہے اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ عماد ہے دیکھیں نماز کے علاوہ حج ہے روضہ ہے زکاة ہے دیگر بہت ساری عبادت ہیں کسی عبادت کے بارے میں اس طرح اعلان نہیں ہے جس طرح نماز کے بارے میں وہ احتمام نہیں ہے اب روزے آتے ہیں تو اللہ تعالی اس کے حبیب ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم لوگوں بتاؤ کہ ربنان شریف کی فضیلت ہیں یا حج کے ایام ہوتی ہے یا دیگر عبادت لیکن جو طریقہ نماز کے لیے ہے وہ کسی اور عبادت کے لیے نہیں اس سے بھی اس کی اہمیت سمجھ جاتی ہے اب دیکھیں نماز کا وقت ہوتا ہے پانچ ٹائم آذان دی اور صبح کے وقت خاص طور پر ایک جملہ اضافی آذان کے اندر ایڈ کر آیا گیا کہ نماز دین سے بہتر ہے تم اگر سردیاں ہیں بستر گرم ہے تو چھوڑ کے آؤ اللہ کی طرف نید سے بہتر اتنا سپیشل کیا گیا نماز کو پتہ چلتا ہے اور پھر جو آذان دینے والا معزن ہے اس کی الگ سے فضیلت ہے جو اللہ تعالی کا منادی ہے اس کی الگ سے فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اس کی گردن باقی لوگوں سے نمائع ہوں کی لمبی نظر آئے گی تو یہ نباز ہے اگر ہم آج کل کے حساب سے دیکھیں تو ہم ایک چیز نظر آتی ہے لوگ بہت پریشان ہیں کسی کو مالی پریشان ہے کسی کو بیماری ہے مختلف قسم کی پریشان ہیں ان پریشان میں اللہ کے نبی صلی اللہ کا طریقہ جو ہمیں حدیث سے سمجھ آتا ہے حدیث کا مفہوم ہے آپ پر جب بھی کوئی پرشان آتی آپ نماز پڑھتے تھے اب حدیث میں آتا جب بھی پرشان آتی کہ نماز پڑھتے تو اس کے مطلب تو نہیں ہے کہ آپ دائرہ مشتقین مکہ اتنا پرشان کرتے تھے کہ اللہ فرماتے کہ اب مجھے پتہ ہے آپ کا سینہ پڑھتا ہے اللہ کے ربی کو بھی ہوتی تھی دیگر بھی پرشان ہی آتی تھی اب آپ نماز پڑھتے تھی مثلا 11 آج نماز کا تو ٹائم نہیں ہے مطلب کیا کہ آپ نفل نماز دا کیا کرتے تھی اسی طرح صحابہ اکرام بھی جب بھی کوئی مسئیبت آتی تھی پرشان ہی تکریف ہوتی تھی تو سب سے پہلے وضو کر نفل بڑھ اللہ کو بتاتے نماز تکریف اور مسئیبتوں کو دور کرتی نماز کا ہماری زندگی پہ ایک برا اثر ہے جو ہمیں سمجھ میں جاتا ہے کہ نماز پانچ وقت میں لازم کی گئی کہ آپ نے پانچ وقت میں نماز کو ادا کرنا ہے جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نماز وقت مقرر کر دیا گیا ہے تو یہ جو پانچ وقت اندر نماز پڑھتے ہیں زہر کا وقت ہے اثر کا ہے فجر سے شروع کر لیں اس کے اندر کانسسٹنسی کو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ آپ جب ایک کام کو بار بار کرتے ہیں ایک کام کو دن میں پانچ مردبہ کرتے ہیں تو مطلب یہ آپ کو مستقل مزاج بنانے کے لیے کہ آپ کوئی بھی کام کریں آپ اس کو مستقل مزاجی سے کریں جب آپ اس کو مستقل مزاجی سے کریں گے تو آپ اس کے نتائج ملیں گے اور بلکل ایسا ہی ہے جب بھی بندہ کسی بھی چیز پر محنت کرے بھلے وہ نیکی کا کام ہو یا دنیا کمانے کے نماز سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی وجہ یہ کہ ہماری نماز یں بنی نہیں ہے کہ اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ تم نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو تو جب ہم اپنی نمازوں کو اس طرح سے پڑھیں گے جس طرح سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے حضرات صحابہ کرام نے جناب نبی کریم کی نماز پڑھ بتائی ہے حضرت عبریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی پڑھ بتائی ان کا وضو کا طریقہ بھی بتائی یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے یہ ان کی نماز کا طریقہ ہے تو جب ہم ان طریقوں پر نماز کو پڑھیں گے اور بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انت عبدالللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإننہ ہم جاراد تو کیفیت اس طرح یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اور آپ اسی کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں سب بسجود جب ایسی نماز ہوگی اور ایسی نماز کے بعد جب یہ دعا ہوگی تو یقینی بات ہے وہ قبول ہوگی اچھا اب آپ نے جو بات کی ہے میرے دیل میں قرآن پاک کی چند آیتیں آ رہی ہیں دیکھیں مسئیبتیں پرچانی ہیں ہر شخص پہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایوہ الَّذین آمون استعین بالصبر والصلاف اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر آپ کا بیٹا ابراہیم کی جب وفات ہوئی تھی وہ مشرقین مکہ نے بڑا شور مچا تھا خوش ہوئے تھے تو انہیں کہا تھا آپ کوئی نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اللہ نے کیا کہا اے میری حبیب ہم نے آپ کو قوصر عطا کی ہے ایک آزمائش کا وقت ہے اور جو صورت بنی اسرائیل ہے آپ آنڈینس بھی جانتی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی پیدر پہ پرشانی آئی تو اللہ نے میراج کا سفر کروایا کہ سیر کریں گے تو ریلیکس ہو جائیں گے تو اللہ نے اپنے حبیب کو ہم تو ریلیکس ہونے کے جاتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا کہ میرے پاس آئیں تو اسی سورہ مبارکہ میں اللہ اپنے حبیب سے نماز کی بات کرتے ہیں نماز کا درس دیا گیا اور سب کے نہیں ہے کہ تم سورت کے طلوع ہونے سے غرب تک رات کے انجاروں تک نماز پڑھو اور آگے اللہ نے خاص وظیفہ دیا ہے اور وہ وظیفہ کیا ہے اللہ اپنے حبیب سے کہتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةَ اللَّكَ عَسَاءِ يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامٌ محمودًا کہ رات کے وقت آپ تحجد بڑی ہیں یہ آپ کی نیئے ہیں نَافِلَةَ اللَّكَ آپ کی نہیں زیادہ ہے اس میں بعض مفسرین اکرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر پانچ نمازوں کے علاوہ یہ بھی فرض تھی اور باز یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کیا یہ ایک زیادہ ہے یہ بھی پڑھیں اور اس کے پڑھنے کیا ہوگا اللہ آپ کو مقام محمود دے دے گا اللہ کے نبی کا مقام محمود کیا ہے مقام محمود یہ ہے کہ قیامت کے دن سب کے سب امیاء کرام اور کل مخلوق آخر میں اللہ کے نبی کے پاس آگیا سن اللہ آپ اللہ سے ریکرس کریں کہ ہمارے صاحب کتاب شکر تو ایک کالات ہے کہ مقام محمود ہے جو اس وقت سب سے بلند مقام اللہ کے نبی کو مل جائے گا اور اس وقت اس طریقے سے ظاہر ہو جائے کہ امیاء کرام بھی آپ کے پاس آجائیں اب اس میں یہ بات ہے کہ اللہ نے کیا کہ آپ نماز پڑھیں آپ مقام محمود ملے گا اس سے پتہ جلتے ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کو سے انسان کی تقریفیں اور مشکلات دور ہوتی ہیں یہ پاس مقی نماز کھلا تحجد کی نماز کی بھی یہ فضیلت جو یہاں پہ اللہ قبل عزت نے سوئے بنی سلائل میں بیان کی ہے اور میں اختتام کرتے ہیں بات کا اور میرے ذنہ ایک بات آ رہی ہے کہ جب جنب دیکھا جائے جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے جا رہا ہو اور وہ اپنی اولاد کو جو رشتہ دار ہیں قریب لوگ کو بلا کر بات کرے سارے توجہ کرتے ہیں کہ یہ بنی اب اس دنیا سے جا رہا تو یہ کوئی اہم بات کرنا چاہ رہے سارے متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس بات کی اہمیت ان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ بات اہم ہے اور اس کو پلے سے بات سمجھتے ہیں اور پھر اس کو پورا بھی کرتے ہیں وہ وسیعت ہوتی ہے تو رسول اللہ نے اپنے آخری وقت میں فرمایا تھا اے میری امت نماز نہ چھوڑ اور اگر دیکھا اور دس میں سے صحیح طریقے سے جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو بہت ہی کم بنے گے اور دوسرا آپ نے وسیعت کیجئی کہ جو تمہارے ماما ملکت ایمان کم جو تمہارے مطاحت ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو کہ نہیں ملتے آج کے دور میں تو وسیعت آپ کے آف کیا تم نے دیکھ ہے اسے جو روز جزا کو چھٹ لاتا ہے اب یہ اللہ کہتے ہیں کیا تم نے دیکھ ہے جیسے اللہ ایک مقام پر کہتے ہیں ارائیت من اتخذ الہ اہو کیا تم نے اللہ کے علاوہ اور مبود بنانی یہ تاجب ہوتا تاجب کے لیے اس کا معنی تاجب کے لیے ہے اور اس کے بعد جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ یتیم کو دھکے دے جائے اور اس بے رائے میں آگے اللہ رب حضرت جن کی بات کرتا ہے وہ کون ہیں جو نماز سے بے پرواہی برتے ہیں اس میں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ منافقین کو فکر من ہونا چاہیے گھجے رائے یہی ہیں کہ منافقین کے نہیں ہے کہ وہ دکھا رہے بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی کی بات ہو رہی ہے تو جس سے بھی سستی ہو کیونکہ یہاں پہ اللہ رب حضرت نے کہا ہے کہ وہ گویا آخرت کی تو ہے کہ کہیں ہم سے نماز میں سستی ہو رہی ہے تو کہیں ہمارا شمہ منافقین میں تو نہیں ہو گیا تو کوشش کی ہے اللہ کرے کہ ہماری یہ باتیں شاید کے زیرے آپ کے اور ہم سب کے دل میں اتر جائیں اور اللہ نے عمل کی توفیق اتر رہا